السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد ازر اور آپ دیکھ رہے ہیں ازر ٹی وی دوستو دنیا میں آٹھ ہزار سے زیادہ سیب کی اقسام ہیں لیکن آج ہمیں کیسے سیب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ان سب سے مختلف ہیں یہ سیب اپنے منفرد بلیک کلر کی وجہ سے مشہور ہیں اور ان کو بلیک ڈائیمنڈ ایپل بھی کہا جاتا ہے یہ طببت کے علاقے میں پائے جاتے ہیں جس کو روف آف دا ورڈ بھی کہا جاتا ہے ناظرین طببت کو انیس ساٹھ سے چائنہ اپنی ملکیت سمجھتا ہے یہ علاقہ اپنے رسم و رواج اور کلچر کے اعتبار سے اپنی نویت کی ایک منفرد جگہ ہے طببت کو حیالی خدام کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے یہاں کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس جگہ ہر فائدہ دینے والی چیز کی پوجہ کی جاتی ہے اور آگ پانی سڑک پتھر اور کھانے پینے کی چیزوں اور یہاں تک کے جانوروں کی بھی پوجہ کی جاتی ہے ناظرین اب اگر بلیک ٹائم اٹ اپل کی بات کریں تو یہ سیب 2015 میں اگنا شروع ہوئے تھے اور ایک چینی کمپنی نے طببت کے علاقے میں ستہ سمندر سے 31,000 فٹ بلندی پر اس سیب کے 50 اکر پر بغات لگائے ہیں جہاں یہ سیب اگتے ہیں اور خاص طور پر اگر ان سیبوں کی رنگت کی بات کیجئے کہ ان سیبوں کی رنگت اس طرح کی کیوں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے کا دن اور رات کا جو ٹمپریجر ہوتا ہے اس میں حاصل فرق پایا جاتا ہے اور دن میں ان پر اتنی دوب پڑتی ہے کہ الٹرا وائلٹ ٹریز کی وجہ سے اس سیب کی رنگت مزید گہری ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ سیب انتخائی مہنگے بھی ہیں اور ایک سیب کی قیمت تقریباً 1000 روپے ہوتی ہے اپنے منفرد بلیک کلر کے ساتھ ساتھ یہ اس لیے بھی اتنے مہنگے ہیں کیونکہ جہاں عام سیب کے درخت کی افضائش میں 3 سے 5 سال لگتے ہیں وہاں 8 سال سے پہلے بلیک ڈائیمنڈ اپل کی پیداوار ممکن نہیں ہے ناظرین یہ تھی بلیک ڈائیمنڈ اپل کے بارے میں ہماری ریسرچ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تا کہ آپ کو اسی طرح کی انفرمیٹیوز ملتی رہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ